ہلو اسلام علیکم فرنڈز ایم یور ہوسٹ ایم ادھرسین ایم یور واشنگ لیلی پرائز آئیڈیا یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس آر ٹی اکس سریس کے جون سے کارڈ ہیں ان کا نیا سٹاگ آشوکہ اسمان بھائی کے پاس آپ کو بتاتے ہیں ان کی کیا پرائز ہے کیا سپیسیفکیشن ہے آپ کو جاسا کہ پتا ہے کہ ڈولر کی جون سی پرائز ہے وہ کافی زیادہ آپ ہو چکی ہے اور ان کی پرائزز بھی زیادہ ہونے کے چانس لیکن یہ آپ کو ہم پرانی پرائز میں دیں گے آپ کو ہم یہی کہیں کہ جس نے بھی بائے کرنے ہیں کارڈ وہ جلدی سے بائے کر لیں ان کی پرائزز زیادہ ہونے کے چانس ہے پھر آپ نے ہم سے گیرہ نہیں کرنا کہ ان کی پرائزز زیادہ ہوئی ہیں اس وقت ان کی کیا پرائز ہے کیا سپسیفکیشن اسمان بھائی سے پوچھتے ہیں ویڈیو کا اندر تک لازمی دیکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسمجید مولماتی ویڈ ہوگی آج ہمارے پاس آٹی ایک سیریز کے گرافک آٹ پڑے آٹی ایکس میں ٹونٹی سیریز ہمارے پاس پڑی ہے تھرٹی سیریز کے پیش ہو گئے کا باقی جو ہے ہمارا جو دوسرا سٹاک ہے جیسے وہ جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی تری جی پی ہے آر ایکس پائیب سکسٹی ہے فور جی پی ٹین سکسٹی سکسی بی ٹین سیونٹی ٹین ایٹی سکسٹین سکسٹی اس ٹاوک انشاءاللہ اس ویک کے اندر تک آ جائے گا ہمارے پاس وہ بھی ا چینل پر وڈیو اپلوڈ کریں گے ہم ان کی پرائزز بھی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن یہاں پہ میں اپنے ویوز کو دو چیزیں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ہماری جو ہے آپ کو بتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کافی ہائی ہوگی ہے پرائز پاکستان میں پچھلے ایک ویک میں تقریباً جو اس کی پرائز اب بیس سے تیسے روپے جو ہے وہ پر ڈالر جو اس کی پرائز اضافہ ہوا جس کی وجہ سے پرچیزنگ وہاں پہ تھوڑی سی مہنگی ہو رہی ہے کیون یہ جو بھی پرائز آئے گی وہ اپ ڈیٹ لازمی کریں گے لیکن یہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ نیکس ٹاوک جو آ رہے ہیں ان میں پرائزز تھوڑی سی ہائی ہو کے ہیں ایک گورمنٹ نے بیان بھی کر دیا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کس چیز کو بیان کیا ہے یہ کمیٹر کی بہت ساری پرڈکٹ کو بیان کیا ہوا ہے لوگوں کی بہت سارا سمان جو ہے وہ در پورٹس پہ پڑھا ہوا ہے ان کی کلیرنس نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا یہ ساری چیزوں کا افیکٹ آ جا کے انی یوزر پہ ہی ہی مطلب کہ آپ کو بتایا پڑے گا اس کی وجہ سے ان کی پرائزز ہائی ہوں گی بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک دولر پرائز ہے دوسرا ایمپورٹ بین ہے اس وجہ سے جو ہے نا ان کی پرائزز ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ان میں اضافہ ہو جائے باقی کوشش آپ کریں گے کہ پرائزز یہی سٹیبل رہے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ پورے واقستان میں سب سے کم ریٹ ہمارا ہو دیکھیں جہاں پہ ریٹ انکریز ہونے ہمار ہمارا نہیں ہر بندے نے انکریز کرنا ریٹ لیکن اس لیویل کا نہیں ہم انکریز کریں گے جو وہ سوچ کے باتھے ہوئے ہیں یا ہمیں کال کر کر کے کہتا ہے کہ جی ریٹ ہی ہمارے برابر کر لیں یہ ریٹ کر کے زیادہ کہ مالے تو اس طرح کا سین ہمارا نہیں ہے نامانکے ساتھ کوئی اس طرح کمیٹمنٹ کرتے تھے نام انہیں جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں ہمارے برابر ریٹ رکھیں یا نہ رکھیں تو اپنا بیج魚 ہم اپنا بیجتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہم اپنے یون ڈی یوزر جو ہیں جو اتنی محبت کرتے ہیں ڈیلی پائیس آئیڈیا یوٹیوب چینل کی وجہ سے ہم سے تو ان کے لیے ہم کم سے کم پرائیس لے کے ہیں کتنا فرق آ سکتا ہے پرائیس میں ہم بھائی یہی کوئی چھوٹا جو ہے جیسے فائیس سکسٹی ہے ٹین سکسٹی سری جب میں ٹو تھوزن تک کا انکریز ہو سکتا ہے اس طرح جو بھی پرائیس آئیں گی یہ میرا پرڈکشن ہے شور نہیں ہوں میں لیکن جب کلیرس ہوگی اس کے بعد جو بھی کاسٹ نکلے گی ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ اپ ڈیٹ کریں گے باقی یہ آٹی ایک سریز کا کچھ سمان آج ہمارے پاس پہنچی تھی شیمنٹ یہ کوئی رہ گیا تھا لاس جو ہے سٹاک کے ساتھ ہی آنا تھا تب ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنی تھی لیکن یہ تھوڑا سا لیٹ ہوئے آپ کو بتایا کہ کسٹم گلیرنس کے پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہمارے پاس اس لیے جو ہے ان کی پرائیس آپ کو وہی پرانی پرائیس پہ ہی ہم جو ہے یہ گرافک آٹ دیں گے جو ظاہرہ کاؤس بیش کی کم پڑی ہمیں ہم پرائیس بڑھا کے نہیں بتائیں گے کہ جو آس ٹولر کا ریٹ ہے اس حصہ اگر ان کی پرائیس کاؤنٹ کریں تو یہ پانچ سے دس ہزار کا فرق ہے پرائیس میں انکریز ہوئی ہیں لیکن ہم آپ کو پرانی پرائیس پہ ہی اپ ڈیٹ کر کے سٹاک دے رہے ہیں جی چلیں سر پھر سٹارٹ کریں لوانٹ سے اور بتائیں کیا پرائیس ہے جی احمد بھائی ہم جو ہے آٹ ایک سیریز میں سب سے بہلے بات کریں گے میرے پاس ٹونٹی سیونٹی آہ پڑا ہوا گرافک آٹ ایکس ٹونٹی سیونٹی یہ میرے پاس ایم ایس ای میں بھی اویلیبل ہے زو ٹک میں بھی اویلیبل ہے یہ سارے میں جو بھی اپ ڈیٹ لیں گے یا ہم سے کانٹیک کریں گے ہم آپ کو بتا دیں گے کون سا ہمارے پاس اویلیبل ہے کون سا سیل ہو گیا لیکن یہ میرے پاس ایم ایس ای اور زو ٹک میں آہ دونوں میں پڑا ہوا ہے یہ اس کی جو مارکیٹ پرائیس احمد بھائی چل رہی ہے وہ ایک لاکھ پانچ سے داس ہزار پر چاہ رہی ہے لیکن ہم اپنے بھی اس کو جو ہے یہ نائنٹی تھاؤزنڈ تک یہ گرافک آٹ دے دیں گے آٹ ایکس ٹونٹی سیونٹی ٹھیک ہے اس کے بعد جو آٹ ایکس ٹونٹی سیونٹی سوپر ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس میں ہمارے پاس آسوس میں بھی ہیں ایم ایس ای میں بھی آہ جو ہے وہ آہ پڑا ہوا یہ بھی آہ ایم ایس ای میں ہے زو ٹک میں بھی ٹونٹی سیونٹی سوپر ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کی جو مارکیٹ پرائیس ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار پر تک ہے لیکن ہم اپنے بیوز کو یہ جو گرافک آڈ ہے نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ تک اس وقت دے رہے ہیں جو کرنٹ مارکیٹ پرائیس ہیں وہ ایک بیس تک بھی چاہ رہی ہیں لیکن ہم جو ہے یہ گرافک آڈ آپ کو جو ہے وہ نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ میں یہ گرافک آڈ جو ہے وہ دے دیں گے کنڈیشن ٹین بی ٹین کنڈیشن ہے اور یہ آہ لوکل پرچیس تو نہیں ہے نئی لوکل پرچیس تو اتنا بڑا کارڈ کوئی بھی نہیں آہ بائے کرتا کیونکہ اس کو ہوتا ہے اسے نمبر پہ ہنڈر پرسنٹ اس کی ورانٹی ہے کہ یہ مائننگ میں یوز گرافک آڈ نہیں ہے یہ سسٹم پول ہے اس میں آپ کو کنڈیشن سے ہی انتاظہ ہو جائے گا جب آپ اس کو چیک کریں گے یا بائے کریں گے یہ نون مائنڈ گرافک آڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آٹی ایکس ٹوانٹی ایٹی گرافک آڈ آویلیبل ہیں آٹی ایکس ٹوانٹی ایٹی میں ہمارے پاس جو ہے آسوس ڈیول فین میں آویلیبل ہیں ان کی جو مارکٹ پرائزز ہیں وہ ایک تیس تک ہیں لیکن ہم اپنے ویوز کو جو ہے یہ گرافک آڈ ایک لاکھ روپاہ تک پورا دے دیں گے آٹی ایکس ٹوانٹی ایٹی گرافک آڈ اسی طرح اس میں آٹی ایکس ٹوانٹی ایٹی سوپر ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس میں بھی آبارہ بس آسوس ڈیول میں اور آسوٹ ایک میں یہ گرافک آڈ جو ہے وہ آویلیبل ہیں یہ بھی گرنٹی کے ساتھ ہے نون مائنڈ ہے جو اس وقت میرے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے آٹی ایک سیریز کا کیونکہ لوگوں کا مائنڈ بنا ہے کہ آٹی ایک سیریز بھی بہت مائننگ میں ہی ہو دی ہے لیکن ہم آپ کو ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ ہی گرافک آڈ دیں گے کہ نون مائنڈ گرافک آڈ ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ان کی اٹرنیشن سے بھی اندازہ ہو جائے گا جو آٹی ایکس ٹوانٹی ایٹی سوپر گرافک آڈ ہے وہ آپ لوگوں کو ایک لاکھ تس ہزار روپے کا جو ہے وہ گرافک آڈ بل جائے گا پاور سپلائی کتنی رکوائیڈ ہے اس کے لیے اس کے لیے منیمم جو پاور سپلائی ہے وہ ساڑھے چھے سو وارڈ کی پاور سپلائی چاہیئے ان میں سے کیونکہ وہ بہتر ہوتا ہے تھوڑی سی اچھی پاور سپلائی لگی ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بہت ساری چیزوں سے نقصان سے آپ بچ جاتے ہیں تو بہتر ہے جو رکمنٹی پاور سپلائی ساڑھے چھے سو وارڈ آپ وہ ہی لگائیں کیونکہ ان کو ڈیول ایٹ پین کنیکٹر بھی چاہیئے ٹوانٹی ایٹی کو پھر اسی طرح ٹوانٹی سیونٹی اس کو بھی سوپر کو ڈیول جو ایٹ پین چاہیئے ٹوانٹی سیونٹی کو تو ایٹ پین ہی سیمپل چاہیئے لیکن بہتر ہے کہ آپ چھے ساڑھے چھے سو وارڈ کی پاور سپلائی لازمی لگائیں اور بورڈ کا کون سا بسٹریگن کے لیے اس کے لیے جو ہے انٹل میں آپ تینج نیشن میں چلے جائیں یا رائزن میں چلے جائیں جو تھرٹی سکس انڈر ہے اس کے ساتھ اس کو یوز کریں تو بہت مزا آئے گا آپ کو یہ گرافی کارڈ یوز کرنے کا اچھے ایپ پی ایس ہیں فل ہائی اینڈ آپ گیمنگ کر سکتے ہیں ایٹ کے تک سپورٹیڈ ہے ایٹ کے تک آپ جو اینا اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر فور کے پہ کرنی ہے تو فل ہائی اینڈ ہو جائے گی ٹو کے پہ کریں گے تو الٹرا سیٹنگ پہ جو ہے وہ آپ کی تمام گیمز جو ہے وہ اس سیریز پہ چلے گی اسمان بھائی تھوڑا ایکسپینسیو کارڈ دیں تو ٹمپریچر کا اشیو گیرہ تو نہیں ہوگا کتنا ٹمپریچر مینیمم ہوگا بار میکسیمم کتنا ہوگا ایمال بھائی میکسیمم سیونٹی تک ہوگا جو ہے منیمم ٹمپریچر تو ان کے سٹارٹ ہوتے ہیں تقریبا ٹوٹی سے اور میکسیمم جو ہے وہ سیونٹی ہے لیکن یہ سیونٹی تک کوئی بھی گرافک آڈ نہیں جاتا جو ہم نے چیک کی ہیں تو سیونٹی تک ان کا ٹمپریچر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ان کا میکسیمم ٹی تک بھی سکتا ہے آپ کے روم ٹمپریچر پر ڈپینڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد میرے پاس آٹی ایکس ٹونٹی آہ تھارٹی ایٹی زوری گرافک آرڈ ہے تھارٹی سیریز میں آہ تھارٹی سکسٹی جو گرافک آرڈ تھے تھارٹی سیونٹی تھے وہ ہمارے سارے سیل اوٹ ہو گئے ہیں یہ سٹاک میں آئیں لیکن آپ کو لاس بھی اپ ڈیٹ کرتے تھے اب تک یہ بھی نہیں بچنے تھے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس آٹی ایکس تھارٹی ایٹی آسوس ٹاف گیمنگ میں یہ گرافک آرڈ پڑھا تھری فین میں اس کے لیے آپ کو دو ایٹ پین کنیکٹر چاہیے اور یہ اس کے جو ہے آوٹ پٹ ڈسپلین دو ایچ ٹی ایم آئی اور تین ڈی پی کنیکٹر بھی اس پہ لگتے ہیں یہ تھری فین کے ساتھ جو ہے یہ گرافک آرڈ اس وقت اس کی جو مارکٹ پرائز ہے یہ ویڈاؤڈ باکس ہیں سارے گرافک آرڈ یہ آپ کو ویڈاؤڈ باکس یہ والا گرافک آرڈ ایک نوے تک مل سکتا ہے لیکن ہم آپ کو ایک لاکھ سترہ زار پر میں یہ گرافک آرڈ دے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بٹ کوائن اور ایتریم کوائن وغیرہ کی پرائزز ہائی ہونا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی بھی جو ہیں وہ پرائزز جو ہو سکتا ہے وہ ہائی ہو جائیں آہ اس کی بہت سارے فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا ہے ڈالر کی پرائز ہے بٹ کوائن اوپر جانا شروع ہو گیا یہ ساری چیزیں میٹر کرتے ہیں گرافک آرڈ کی پرائزز جو ہے وہ ان پر پینڈیڈ ہے کہلیں کہ میٹر کرتے ہیں ان میں کہ یہ پرائزز ہائی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں میرے باست ای ایم ڈی میں کچھ گرافک آرڈ ہیں جو ایٹ جی بی گرافک آرڈ رینٹرنگ اٹیٹنگ کے لیے ویو سیور وان ڈبل زیرو اکتر سو گرافک آرڈ رینٹرنگ اٹیٹنگ کے لیے بڑا اچھا گرافک آرڈ ہے اس کی جو مارکٹ پرائز ہے وہ فیفٹی تھاؤزنڈ تک چاہ رہی ہے لیکن ہم آپ کو جو ہے وہ فوٹی فائی تھاؤزنڈ تک یہ گرافک آرڈ دے سکتے ہیں یہ جو گرافک آرڈ ہے ملوی رینٹرنگ اٹیٹنگ میں بڑا اچھا گرافک آرڈ ہے اس میں میرے پاس ٹائٹن سیریز گرافک آرڈ پڑا ہوا ہے یہ سکسی بی گرافک آرڈ ہے ٹائٹن سیریز کا یہ بھی رینٹرنگ اٹیٹنگ کے لیے بڑا اچھا گرافک آرڈ ہے ٹائٹن سیریز بھی آپ یوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں جو رینٹرنگ اٹیٹنگ میں بڑا گیمنگ کارڈ لینا چاہتے ہیں جو اپنی رینٹرنگ اٹیٹنگ کا پریمیم پرو وغیرہ کا ورک کرتے ہیں ان کے لیے گرافک آرڈ آویلیبل ہے یہ گرافک آرڈ ان کو جو ہے وہ فوٹی فائی ٹائٹنگ میں مل جائے گا یہ گرافک آرڈ ہے ٹائٹ سیریز میں یہ ہمارے باس اس وقت آئے ہیں نیکس جو بھی ہمارا آ رہا ہے اس کی بھی ٹیٹیل اپ ڈیٹ ہم اپنے گدام میں جا کے بنا کے آپ کو بتا دیں گے اور سٹاک کا بھی بتا دیں گے کتنا سٹاک ہمارے باس آ چکا ہے اگر کوئی کسٹمر انٹرسٹیڈ ہے تو کس طرح بائے کر سکتا ہے جی بالکل نیچے سکرین پہ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے آپ وہاں پہ جا کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ورسائل پہ میسیج چھوڑ دیں آپ کو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے رپلائی آجائے کیونکہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا کام بہت اچھا چاہ رہا ہے اور آپ کے میسیجز بہت ہوتے ہیں اچھا بہت سے کسٹمر مجھے بھی رپلائی کرتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے تو کیا مسئلہ ہے کس طرح کریں گے اس کو ہمارے پاس وہ ہے ایک تو پروپر ہم نے بندہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے ہائرنگ کی ہوئی ہے وہ پروپر سارا دن میسیجز کے رپلائی دیتا ہے پھر ساتھ جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں خود بھی رپلائی کر رہا ہوتا ہوں کو سارا دن بلکہ میں رات کو چار بجے تک بھی رپلائی دے رہا ہوتا ہوں لوگوں کے گھر جا کے اپنے تو اس میں یہ ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ تقریباً نیو کوئریس جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ چار سو سے پانسو نمبر سے نیو نمبروں سے جو ہے وہ ہمیں کانٹیک کرتے ہیں لوگ بلنوں کے لیے اور گرافک آٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پھر جن کسٹموں کے ساتھ جو ہماری ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں مچور مچورٹی کے لیول پہ ہوتی ہیں مچور ہونے والی ہوتی ہیں پھر ان کے بھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی رپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس طرح اگر ہمارا ایک دن بھی مس ہو جائے جیسے ہمیں فرائیڈے کو آف ہوتا ہے فرائیڈے والے دن بہت سارے کام اپنے بھی پرسنل کرنے ہوتے ہیں ہم نے جیسے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہم نے مینج کرنی ہوتی ہیں فرائیڈے کو اگر فرائیڈے مس ہو جائے ہم سے تو نمبر بھی ساتھ ساتھ ہم نے مینج کرنے ہوتے ہیں اس دن کے بھی نمبر سمجھ لیں کہ پانسو سے چھے سو نمبر اس دن کا بھی ایڈ کر لیں تو یہ تو ویکلی جو ہماری ایوریج بنتی ہے پارٹے میسیجز کی ایک دن کی جو ویکلی کے حساب سے کریں تو ہمارے پاس تقریباً ہزار بارہ سو نمبر جو ہے وہ ہم نے ڈیلی انٹرٹین کرنا ہوتا ہے تو ایک ہمارے لیے تھوڑی سا ایشو ہے لیکن اس کے لیے ہم ایک دو ہائرنگیں اور کرنے لگے ہیں جس پہ وہ صرف وٹس اپ پہ اور کالز پہ ان جی فرینڈز آپ نے دیکھا کہ اسمان بھائی نے آپ کو ڈیفرنٹ گرافک کارڈ جو کہ آر ٹی اکس شریس کے تھے ان کی پرائز پتائی سپیسیفکیشن پتائی اگر آپ کو یہ پرائز اچھی لگتی ہے اور آپ اسمان بھائی سے یہ کارڈ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا وارٹس اپ نمبر سکرین میں اور ڈیسکریپشن میں دے رہا ہوں آپ ان سے رابطہ کر کے بائی کر سکتے ہیں یہ ریٹ جونس ہے یہ آج کا مل سکتی ہے کافی زیادہ فرق بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بھی فرق ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس سے زیادہ پرائز ملیں گی پہلال کوشش کریں کہ جو ان سے کارڈ پڑھیں آپ جلدی سینے بائی کر لیں تاکہ آپ کو پرائز کا سامنا نہ کرنا بڑے زیادہ ایسی مزید معلوم آتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈیلی پرائز آئیڈیا کو سبسکرائب کریں تب تک کہ مجھے لیے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ادبا حافظ